ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر کی ترقیات نہ ہونی کی وجہ سے بلدیہ، ٹاؤن و دیہی منسپل کو لے کر رونا روتے ہیں لیکن اس بار اس شہر کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے اور اس مسئلے نے جہاں شہر کی کئی تعمیراتی کاموں کا بیڑا غرق کر دیا ہے وہیں کئی مزدور، ٹھیکے دار اپنے مزدوری کو لے کر پریشان ہیں اور مالکان حضرات تو وقت پر کام ختم نہ ہونے کو لے کر پریشان ادھر انتظامیہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کھوجنے کو تیار نہیں صرف بیانبازیاں اور سیاسی رساکشی میں اُلچا کر عوام کو رکھ دیا ہے اور مسئلے کے جلد حلد نہ ہونی کی وجہ سے شہر میں جس طرح کی کالا بازاری کا بازار گرم ہے یہ بھی بڑی تشویش کی بات ہے آئیے اس ریپورٹ کو سنتے ہیں پھر میری اور آپ کے گفتگو جاری رہے گی ناظرین یہ ہے آپ کا شہر بٹکل کا سرکل یعنی چوک و راستہ یا پھر یوں کہیے کہ شہر بٹکل کے تمام راستوں کو جوڑنے والا مور شمشدین سرکل جو ہمیشہ ٹرافک کی وجہ سے مصروف رہتا ہے ریاست کرناٹک کے ساحل علاقے میں واقع اس شہر کو ایک جانب بحر عرب کا سمندر اس کو اپنی گوت میں لیا ہوا ہے تو دوسری جانب ملناٹ کے اونچے اونچے پہاڑ اور گھاٹیاں اور پھر ان پہاڑ اور گھاٹیوں کے اوٹ سے راستے بنانے والی جھیلیں جن کا سرہ شراوتی اور دیگر چھوٹی چھوٹی ندیوں سے جا ملتا ہے ملناٹ کے جنگلات سے آنے والی تھنڈی تھنڈی ہوائیں جب ندی اور جھیلوں کی مٹھاس کو سموئے سمندر کے لہروں سے ٹکرا کر آنے والی فضاؤں میں زم ہو کر بدن کو چھوٹی ہیں تو اس کی شیرینی اور مٹھاس تھنڈک کے احساس کا اندازہ الفاظوں میں بیان کرنا بڑا ہی مشکل ہے جب آپ اوپر سے یعنی فضاء سے اس شہر کا دیدار کرنا چاہیں تو آپ کو اونچے اونچے امارتوں والا یہ شہر ناریل کے درختوں میں چھپا ہوا نظر آئے گا کہیں کہیں مسجد کے صرف اونچے اونچے منارے باہر نظر آئیں گی ایک طرف تحد نگاہ سمندر کا نظارہ دوسری جانب جنگلات اور پہاڑ اور بیچ میں ناریل کے قطار در قطار درخت اس شہر خموشاں کی کچھ اور ہی بات ہے ناظرین کیا کہتے ہو ہے نا خوبصورت شہر ناظرین یہ شہر ریاست کرنا ٹکھے وہ ترہ کندڑا زلا کا ایک تعلقہ ہے جس کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جو حکومت کو سب سے زیادہ ٹیکس آدھا کرتا ہے اور پھر تیزی کے ساتھ ترقیات کی جانب کامزن ہے مگر اس کی ترقی کو کسی کی نظر لگ گئی مینگلور سے گوہا تک جوڑنے والی فور لائن نیشنل ہائیوے کے کام اس شہر کے دونوں جانب کے سرے کے قریب قریب پہنچ کر قریب القتم ہونے والے ہیں بلکہ تیزی کے ساتھ کام بھی جاری ہے مگر اس شہر میں یہ راستہ کشادگی کا کام ٹھپ پڑا ہوا ہے اور وجہ وہ جو ہاتھ تو ہزاروں ہیں اس کا تذکرہ اگر کروں تو پھر کچھ لوگوں کو برا لگے گا یعنی ناراض ہو جائیں گے اور کچھ کو اچھا جو خوش ہو جائیں گے اس لئے اس بحث کو چھنڈنے کے بجائے اصل مدی پر آتے ہیں فکر و خبر کے اپنے نیجی سروے کے مطابق اس وقت شہر کے کئی اہم علاقوں میں بلند اور اونچی کسیر منزلہ والی تعمیرات جاری ہیں ان کی تعداد قریب پچیس کے قریب ہے جس کو ہم کسیر منزلہ والی تعمیرات کہے سکتے ہیں جو صرف اور صرف فروختگی کے لیے فلیٹ جس میں تیار کیے جارہے ہیں جس میں یہ کمرے والے دو کمرے والے اور تین کمرے والے فلیٹ شامل ہیں ہم اس کی تصویریں آپ لوگوں کو دکھا سکتے تھے مگر بے وجہ کیوں کسی کی عمارتوں کا اشتہار کیا جائے اس وجہ سے تصویر آپ ہم لوگ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے اور زیر تعمیر عمارتوں کی اشتہار کی بھی اپنی کچھ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ آپ کے سامنے نہیں لاسکتے بہر کہے اس کے علاوہ نیجی گھر چھوٹے بڑے مکانہ جو زیر تعمیر ہیں اس کی تعداد سینکڑوں سے بھی آگیا ہے مگر صرف یہ ایک وجہ سے یہ سب کے سب کام ٹھپڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ ہے ریت یعنی بالو اور یہ جب تعمیراتی کمپنیوں کے لئے آسانی سے میسر نہیں ہو رہی ہیں تو پتا ہے کیا ہوا لیجئے سنیئے ان مسائل کے امبار کو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو یہ ہے شہر بٹکل کا سمندری علاقہ وہ دیکھئے وہاں ہماری ٹیم نے ایک منظر اپنی کیمرے میں محفوظ کر لیا ہے یہ ساحل سمندر کی ریت ہے کچھ لوگ اس کو زخیرہ کر کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک شہر میں تعمیراتی ٹھیکے داروں کو فروخت کر سکیں جبکہ عام طور پر یہ ریت سمنٹ کے ساتھ آمیزش کر کے تعمیرات کے لئے استعمال نہیں کی جاتی اس کے استعمال سے الٹا نقصان ہی نقصان ہے مگر یہ لوگ ٹھیکے داروں اور مزدوروں کی مدد کر رہے ہیں یا پھر مجبوری کا پوری طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ جو ریت کچھ مہینے قبل ایک لوڑ تین چار ہزار اور مقررہ قیمت میں تھوڑے بہت اضافے کے ساتھ ملتی تھی وہ آج بیس ہزار میں بلیک میں بک رہی ہے اور کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں وجہ اس کی یہ کہ جن شہروں سے ریت آتی تھی وہاں سے ریت کا آنا بند کر دیا گیا ہے قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے یا پھر تعلقہ انتظامیہ کی ناکامی یا پھر یوں کہیے کہ غیر قانونی ریت کانکنی کے نام میٹھے پانی کے ندی اور جھیلوں سے بالو اور ریت کو نکالنے نہیں دیا جا رہا ہے یا پھر چیک پوسٹ کے قریب لاریوں کو نہ چھوڑے جانے کا مسئلہ ٹیکس یا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جب بھی کسی سے اصل مسئلے کے سلسلے میں دریافت کرتے ہیں تو کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ یہ نائنصافی صرف شہر بٹکل کے ساتھ ہی ہو رہی ہے تو سوچئے جو شہر ٹیکس کی زیادہ برپائی کرتا ہے حکومت کو جس شہر سے کافی فائدہ ہے اس شہر میں ترقیاتی کام صرف بالو کی وجہ سے رکے ہیں آپ ہی کہیے کہ آخر کس کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے ناظرین جب کسی شہر میں ترقیاتی کام ٹھپ پڑ جاتے ہیں تو اس سے یک یا دو افراد یک یا دو کمپنیاں متاثر نہیں ہوتی بلکہ یہ پورا نظام متاثر ہو جاتا ہے شہر کی ترقیاتی رفتار دھیمی دھیمی پڑ جاتی ہے تو بیرونی ٹھیکے دار انجینئرز اور دیگر وہ لوگ جو شہر کا قصد ترقیاتی کاموں کو لے کر کرتے ہیں وہ دوسری جگہ کا قصد کرنے لگ جاتے ہیں اور بیرونی افراد کے نہ ہونی کے وجہ سے بازار میں قرید و فروت کا نظام بگڑ جاتا ہے جس سے دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کی سواریوں کے مالک پریشان حکومت کو ایمپورٹ ٹیکس بند ہو جاتا ہے ادھر تعمیراتی مزدور بے روزگار ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر تعمیراتی دھانچوں کے مالکان کہیں کے نہیں رہتے یہ دیکھئے فکر و خبر کی ٹیم نے کچھ مزدوروں اور ٹھیکے داروں سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا سنیے ناظرین یہ مزدور کنڑا دبان میں کہہ رہا ہے کہ ہم پچیس لوگ تھے ابھی صرف چار افراد ہی رہے ہیں ایک مہینہ ہوا کوئی روزگاری نہیں اور گھر میں ہی بیٹے ہوئے ہیں روزگاری نہیں تو ہم کیا کریں ہمیں اس کے علاوہ دوسری مزدوری نہیں آتی اب ریت نہ ہونے کی وجہ سے روزگاری نہیں اور سب پریشان ہیں اس لئے حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ریت کی کالا بازاری پر روک لگا کر ریت مہیا کریں تاکہ مزدور چین سے مزدوری کر کے زندگی گزار سکیں کیونکہ دوسرے کمانے کے لئے آئے ہیں اور ریتی کے لئے دو مہینے سے ٹارنٹنی ہے بلکل ہی ریتی نہیں مل رہا ہے ایک لوڑ آیا بھی تو دو دن تین دن کام چلتا ہے پاک میں بیٹھ جاتا ہے ہم لوگ تیس پیتیس آدمی تھے جس میں سے مات میں پانچ آدمی بچھو تھے کام کرنے کے لئے وہ بھی پانچ آدمی ادھر کوراکی تک نہیں اٹھ رہے بلکل ہی کوراکی مل رہے ہیں ہم لوگ ادھر ابھی کراچ کر کے پیسہ اور اڈباس لے کے ایسی حالت ہوگی مہرے پاس پہلے پچیس تیس ہل آدمی تھے کام کرنے والے اس میں جو کہ ابھی سب آدمی گاؤں چلے گئے اس میں ریتی جو پہلے آتا تھا ریتی کا سپلائی ادھر بھٹکا لوناوار بانگی سائٹ میں یہ ابھی نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ کا ادھر آپ کا کمٹا یہ سب میں ہو رہا ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس لئے ابھی ہم لوگ بیروزگار ہیں اتنا کہ ابھی اور آدمی گاؤں چلے گئے ہیں باقی دو آدمی ادھر بچھے ہوئے ہیں دو تین آدمی ہمارے بچھے ہوئے ہیں بعد میں ابھی وہ بھی اگر نہیں ہوا تو ہم لوگ بھی گاؤں جائیں گے اگر اس پر سرکار کچھ نہیں کرتی ہے کہ ہم لوگ پلوار فیملی کو بہت تکلیپ ہوئے گا پھر روزگار نہیں ملے گا تو پھر کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم لوگ چوری کرنے تو نہیں جائیں گے نوکی دھر کوئی ڈاکھاں ڈالنے تو نہیں جائیں گے اس کے لئے سرکار کچھ کریں اس پر کچھ جلدے کچھ ڈیسیزن نکھالے گی کیا کرنا ہے ناظرین دیکھا آپ نے حکومت اور تعلقہ انتظامیاں پر ضروری ہے کہ فوری اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے شہر کی ترقیاتی کاموں کے لئے راستہ ساف کریں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر مزدوروں کا طبقہ حق مانگتے ہوئے گاڑیاں روک کر راستہ روک کر احتجاج کرنے پر اتر آئے ناظرین شہر گھر اور مکانات کی بات ہو رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں شائروں نے ان چیزوں کو لے کر کیا کیا کہا ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کوئی کہتا ہے روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا ہوتا ہے شائر حبیب جالب کہتے ہیں کہ وہ شہر ہم آ جائیں گے عشقوں کے دیپ جلائیں گے یہ دور بھی آنے والا تھا یہ بات بھی ہونے والی تھی کس بستی میں آپ پہنچے ہم ہر گام پر ملتے ہیں سو غم پھر چل اس نگری میں ہم دم ہر شام جہاں وہ جیالی تھی کوئی اور کہتا ہے شہر سخن سے روح کوئی آشنائی دے آنکھیں بھی بند رکھو تو رستہ سجائی دے ناظرین شہر بستی اور نئی تعمیری عمارت آشیانوں کی بات چل رہی ہے آخیر میں اکس بھٹکل کا اسلامی پیغام سنتے جائیں جو اس خصوصی پروگرام کا اصل مقصد ہے ناظرین جب کسی شہر یا بستی میں داخل ہونے لگیں تو تین بار اللہم بیرک لنا فیہا پڑھنا نہ بھولیں ہو سکے تو مسجد جا کر دو رکعہ نماز پڑھیں اونچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھاوے کے چکر میں کہیں ہم فضول خرشی میں تو ملوث نہیں ہو رہے گھروں کو تصاویر اور جانوروں کی تصویر سے مزین نہ کریں گھروں میں تلاوت یا قرآن کا احتمام ہو گھر میں داخل ہوتے وقت دعا اور سیدھا پیر رکھنے کے ساتھ ساتھ سلام کا احتمام کریں اور پھر دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے اہل خانہ سے اجاد لینا بھی نہ بھولیں گھر سے نکلتے وقت بایاں پیر اور بسم اللہ ہی توکل تو علی اللہ کہنا نہ بھولیں تعمیراتی کاموں کے دوران ملازموں کے ساتھ مالک مکان ٹھیکے دار زیادتی نہ کریں امانت کا پورا خیال رکھیں اور دنیا کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجال آتے رہیں کیونکہ اسی کے اشاروں پر یہ دنیا قائم ہے اور حالات کا آنا بھی اسی کے اشاروں پر ہوتا ہے ناظرین سنا آپ نے اکس بھٹکل کا پیغام فلال اکس بھٹکل کی پوری ٹیم کو اجازت دیں کسی اور عنوان کے ساتھ انشاءاللہ ان قریب حاضر ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ